اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں ڈوکٹر شمس الرحمن عوان شریف گجرات پاکستان اور ہمیشہ کی طرح آپ کی حدمت میں حاضر ہوں ایک نئے معلوماتی لیکچر کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ اس لیکچر کو آپ بہت پسند فرمائیں گے آج کا عنوان آج کے اس لیکچر میں ہم ڈامیانہ مدر ٹنکچر کے بارے میں جانیں گے کہ اس کے میلز اور فی میلز کے اندر کیا ہارمونل ایفیکٹس ہوتے ہیں یہ کیسے اپنا کام کرتی ہے اور اس کے انزائم پر کیا آثرات مرتب ہوتے ہیں دوستو ڈامیانہ مدر ٹنکچر ایک ایفروڈیزیک یعنی شہوت انگیز دعا ہے شہوت کو بڑھانے والی ہے اور ایروماتیز انزائم کو بلاک کرنے والی دعا ہے اس کی ڈیٹیل بعد میں دیکھیں گے کہ ایروماتیز انزائم کے بلاک ہونے سے کیا ہوتا ہے ڈامیانہ مدر ٹنکچر ہائپو پرویسٹرونیزم کی اینٹی دعا ہے اور اینٹی ہائپر ایسٹروجنیزم اور اینٹی ہائپو ٹیسٹو سٹیرونیمیا صلاحیتوں کی حامل دعا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مردوں میں کیا کیا علامات پیدا کرتی ہے اور کن کن چیزوں کا یہ علاج ہے کیونکہ یہ اینٹی ہائپو ٹیسٹو سٹیرونیمیا ہے یعنی ٹیسٹو سٹیرون کے لیول کو بڑھاتی ہے ہائپو ٹیسٹو سٹیرونیمیا کو ہتم کرتی ہے ٹیسٹو سٹیرون کے لیول کو انکریز کرتی ہے جس کی بدولت شہوت بڑھ جاتی ہے عضو مخصوص میں تناؤ بڑھ جاتا ہے ایریکٹیل ڈس فنکشن کو دور کر دیتی ہے سیکشول پرفارمز کی زبردست دعا ہے سپورم کاؤنٹنگ میں اضافہ کرتی ہے بلڈ فلو کو سیکشول آرگنز کی طرف بڑھاتی ہے اور نامردی کی یہ امپورٹینسی کی بہترین دعا ہے دوستو اورتو میں بھی اس کے زبردست اثرات پائے جاتے ہیں اورتو کے امراض میں بھی ڈامیانہ کا کوئی سانی نہیں اوروماٹیز انزائم کو بلاک کر کے یہ ایسٹروجن ہارمون کو کم کرتی ہے اسی لیے یہ اینٹی ہائپر ایسٹروجینیزم ہے اور پرجسٹرون کو بڑھاتی ہے جس قدر اروماتیز انزائم زیادہ ہوگا اسی قدر ایسٹروجن ہارمون بھی زیادہ باڈی میں پروڈیوس ہوگا اور پرجسٹرون کم ہوگا یعنی ایسٹروجن کو گھٹانے اور پروڈیوسٹرون ہارمون کو بڑھانے والی دعا ہے اورتو میں ایسٹروجن ہارمون کے بڑھنے سے مینو پاز یعنی اورتو میں مینسیز کا رک جانا اور اس کے ساتھ یوٹرس کا بڑھ جانا بریسٹ ٹیومر پیریڈ کا ایرگولر ہو جانا بے قائدہ ہو جانا بانجپن اور حیث سے قبل پری میسٹرول سینڈرمز کا پیدا ہو جانا شاہوت کی کمی وغیرہ ہو جانا شامل ہیں ڈامیانا دوستو دوستو ڈامیانا مادر ٹینکچر سٹریس اور ڈپریشن کو ہتم بھی کرتی ہے شوگر کو کم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے شوگر شوگر کے ڈیابیٹیز کے مریضوں کو اگر اسے عزو مخصوص کے ڈھیلا پن کو دور کرنے کے لئے استعمال کروائیں تو ان کا گلوکوز لیول صبح شام چیک کرتے رہیں کیونکہ ڈامیانا مادر ٹینکچر کے استعمال سے گلوکوز لیول لو ہوتا ہے اور اگر انٹی ڈیابیٹیز میڈیسن ساتھ جاری ہے تو ہائپو گلائسیمیا یعنی گلوکوز لیول بہت زیادہ لو ہو سکتا ہے اب ہم جانتے ہیں کہ ڈامیانا مادر ٹینکچر کی مقدار ہراک کیا ہونی چاہیے ڈامیانا مادر ٹینکچر بیس کترے سے لے کر تیس کترے تک صوبہ شام یا تکلیف کے حساب سے مرز کے حساب سے صوبہ دوپیر شام بھی استعمال کی جا سکتی ہے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو بھروقت مل جائے اس لیکچر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام سٹوڈنٹس تاک یہ میسج پہنچ سکے مہربانی شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد